اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل کیمیسٹری فار پیکنرز آج میں حاضر ہوئی ہوں آرگینی کیمیسٹری کے کورٹس کے لیکچر نمبر سکس کے ساتھ اگر آپ نے ہمارے فیسٹ فائف لیکچر نہیں دیکھے تو آپ ہماری چینل کے پلی لسٹ میں جا کے آرگینی کے فیسٹ فائف لیکچر دیکھ سکتے ہیں آج ہم آرگینی کمپاؤن کی سیکنڈ کلاس الکین کے نامنک لیجر کو ڈسکس کریں گے فیسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ الکین کون سے کمپاؤن ہوتے ہیں الکینز آر کمپاؤن دیٹر میڈ اپ آف کاربن ان ہائیڈروجین یعنی کہ الکین بھی جو ہے وہ ہائیڈرو کاربن سی ہوتے ہیں یعنی کاربن اور ہائیڈروجین سے مل کے بنے ہوئے بٹ الکین کی ایک سپیشل ان کی ان میں ہوتی ہے کریکٹر ہوتا ہے وہ ہے دوبل بانڈ یعنی سنگل بانڈ کے ساتھ ایٹ لیسٹ ون ڈبل بانڈ میں لازمی پریزنٹ ہوگا یعنی جیسے ہم نے جو الکین کے نامنک لیجر میں ڈسکس کیا تھا کہ آرگینک کمپاؤن کو پہلے کامن نیم دیا جاتا تھا ٹھیک ہے ڈفرن بنیاد پہ ڈفرن پیسز پہ جو بندہ ان پہ کام کرتا تھا اس سائنٹسٹ کی بیس پہ یا کمپاؤن جس سور سے پریپیر ہو رہے تھے اس پیس پہ اس طرح سے اسی طرح آرگینک کمپاؤن جو الکین ہیں ان کو بھی اسی طرح نام دیا گیا ہے جیسے ڈفرن ایتائلین پروپائلین بیوٹائلین پینٹائلین یہ ڈفرن کامن نیم پہلے یوز ہوتے تھے آئیو پیک نامنک لیچر آنے کے بعد تمام کمپاؤن کے لیے انٹرنیشنلی ایکسپٹیڈ نامنک لیچر یوز کی جاتا ہے جو دنیا کے ہر کونے میں سیم ہے جس طرح سے ہم نے الکین کے نیمز کے ڈفرنٹ رولز پڑے تھے اسی طرح الکین کے بھی ڈفرنٹ نیمز ہیں نیم دینے کے ڈفرنٹ رولز ہیں فیسٹ رول کیا ہے فیسٹ رول یہ ہے کہ ہمیشہ ہم نے لنگس چین چوز کرنی ہے یعنی ہمارے پاس ہم نے وہ لولی چین چوز کرنی ہے جس میں ڈبل بانڈ پریزنٹ ہوگا بے شک وہ چین چھوٹی ہو بٹ ہم نے پیرنٹ نیم کے طور پر کون سی چین سلٹ کرنی ہے جس میں ڈبل بانڈ پریزنٹ ہو اور جو الکین کا نیم ہم نے دیکھا تھا انڈ ہوتا ہے اے ان ای سے بٹ الکین کا جو نیم ہے وہ انڈ ہوتا ہے ای ان ای سے نیچے آپ کمپاؤنٹ دیکھیں اس میں ہمارے پاس دو بینڈ رین چین بٹ ہم نے کون سی چین چوز کی ہے وہ لیڈنگس چین جس میں ڈبل بانڈ پریزنٹ ہے یعنی ہیکزین اور یہاں پہ کاربن نمبر تھری پہ ایک ایتھائل گروپ لگا ہوئے اس کی پوزیشن کو بھی ساتھ میں منشن کیا گیا ہے تھری ایتھائل ٹو ہیکزین نیکسٹ رول کیا ہے کہ ہم نے کاربن ایٹم کو جو پوری چین ہے اس کو ہم نے نمبرنگ کہاں سے سٹارٹ کرنی ہے ہم نے نمبرنگ اس سائٹ سے سٹارٹ کرنی ہے جدہ ڈبل بانڈ کو کم سے کم نمبر ملے ڈبل بانڈ کو کم سے کم نمبر ملے پلس اگر اس چین پہ کوئی سیبسیچوئنٹ ایٹیچ ہیں تو ان کو بھی کم سے کم نمبر ملے یہاں پہ آپ دیکھیں ہمارے پاس دو سیبسیچوئنٹ موجود ہیں CH3 CH3 دو میتھائل گروپ ہمارے پاس موجود ہیں ہم نے یہاں پہ نمبرنگ کون سی سائٹ سے سٹارٹ کی رائٹ سائٹ سے کیوں رائٹ سائٹ سے کیونکہ رائٹ سائٹ پہ ڈبل بانڈ کو کم سے کم نمبر مل رہے جس وجہ سے ہم نے یہاں پہ نمبرنگ اس سائٹ سے سٹارٹ کی ہے رول نمبر تھری یہ ہے کہ ہم نے ڈبل بانڈ کو جو فیسٹ نمبر ہوگا اس سے ریپریزنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ایزا پریفکس دیکھیں آپ پہلا کمپاؤنڈ دیکھیں ون بیوٹین یعنی کہ کاربن نمبر ون ڈبل بانڈ یہ لگا ہوئے تو وہاں پہ ہم اس کو ٹو بیوٹین نہیں کہیں گے بلکہ اس کو کیا کہیں گے ون بیوٹین آپ سیکنڈ کمپاؤنڈ میں دیکھیں کاربن نمبر ٹو کی آگے ڈبل بانڈ ہے اس کو ہم تھری بیوٹین نہیں کہیں گے بلکہ ٹو بیوٹین کہیں گے یعنی کہ جب ہم نے ڈبل بانڈ کی پوزیشن کو ریپریزنٹ کرنا ہے تو ہم نے ہمیشہ کون سا نمبر یوز کرنا ہے پہلا نمبر یوز کرنا ہے اس کو ریپریزنٹ کرنے کے لئے اس کے بعد ہمارے پاس کمپونڈ میں جتنے بھی سبسیجنٹ اٹیچ ہیں ان سب کے نمبرز کو ہم نے ریپریزنٹ کرنا ہے اور پلس ساتھ میں ڈوبل بانڈ کو ہمیشہ ظاہر کرنا ہے جیسے آپ نیچے والے کمپونڈ میں دیکھیں اس کمپونڈ کا جو پیرنٹ نیم ہے وہ ہے پینٹین اور کاربن نمبر ٹو پر ڈوبل بانڈ لگا ہوا ہے جس وجہ سے پیرنٹ نیم ہوگا ٹو پینٹین اور کاربن نمبر فور پر میتھائل گروپ اٹیچ ہے تو فور میتھائل ٹو پینٹی اگر ہمارے پاس دو یا دو سے زیادہ سبسیجنٹ چین کے اوپر پریزنٹ ہیں تو ہم نے ہر نمبر کو اپنے ہر جو سبسیجنٹ ہوگا اس کو اپنے نمبر سے ریپریزنٹ کرنا ہے اور سبسیجنٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے ہم نے کانسا رول یوز کرنا ہے الفابیٹیکل رول جیس یہ چیزیں ہم آلرہی الکین کے نامل کلینجر میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں اب دیکھیں یہ جو کمپاؤنڈ ہے اس میں پیرنٹ نیم ہمارے پاس ہپٹین بن رہے اس میں تین ہمارے پاس سبسیجنٹ موجود ہیں دو میتھائل گروپ موجود ہیں اور ایک ایتھائل ایتھائل یہ جو ہے الفابیٹیکلی پہلے آتا ہے اس کا نام ہوگا فور ایتھائل ٹو فائف ڈائی میتھائل ٹو ہپٹین نیکس ٹول یہ ہے ہمارے پاس کمپاؤنڈ میں مور دن ون ڈبل بانڈ پریزنٹ ہوں طب ہم اس کمپاؤنڈ کو کیسے نام دیں گے اگر ہمارے پاس دو ڈبل بانڈ ہوں تو ہم الکا ڈائین یوز کریں گے اگر تین ڈبل بانڈ ہوں تو الکا ٹرائین نیچے آپ کمپاؤنڈ میں دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس دو ڈبل بانڈ موجود ہیں اس کمپاؤنڈ کا نام دو طریقے سے ہم دے سکتے ہیں فیسٹ ہم دونوں ڈبل مان کی پوزیشنز آئر کریں گے ون تھری بیوٹا ڈائین یا بیوٹا پہلے لکھ کے ون تھری ڈائین بھی لکھ سکتے ہیں نیکسٹ رول یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک ہی سبسیجنٹ جو ہے وہ مور دن ون ٹائم آ رہا ہو کاربن چین میں ہم اس کے لیے کیا یوز کریں گے پریفکسز یوز کریں گے اور پریفکسز یوز کر کے یعنی دونوں نمبرز کو ہم سیپریٹ لی ظاہر کریں گے اور دو نمبرز کے درمیان ان کو سیپریٹ کرنے کے لیے ہم نے کیا یوز کرنا ہے کاما یوز کرنا ہے اور سبسیجنٹ اور جو نمبر ہم یوز کرتے ہیں ان کے درمیان ہم کیا لگائیں گے ڈیش لگائیں گے یہاں پہ دیکھیں کاربن نمبر فور اور فائف پہ سبسیجنٹ لگے اس کا نام ہوگا فور فائف ڈائی میتھائل ٹو ہیکزی آج کا ہمارا ٹاپک تھا الکین کا نامن کلیچر الکین اور الکین کے رولز موسٹلی سیم ہیں جسٹ اس میں ہم نے دبل بانڈ کو کنسیڈر کر کے ہول ملیکل کو نام دینا ہوتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل نوٹفکیشن بھی آن کر لیں تاکہ ہماری جو بھی نیو ویڈیو آئے اس کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ بہت جلد میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ